لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحت یا بیماری کی حالت یہ انسانی زندگی کی ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے روزوں کا بیان فرمایا اور ان کی فرضیت کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اس پہلو کو بھی بیان کیا فرمایا کہ من کانا منکم مریداً وعلیٰ سفر فائدت من ایام نخل کہ جو تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے یعنی دوسرے دنوں میں وہ روزے جو رہ گئے ہیں وہ رکھ لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو خلوص دل سے بڑی محبت سے یہ چاہتے ہیں کہ برکتوں کے اس مہینے میں وہ بھی روزے رکھیں لیکن ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اور وہ اپنے دل میں اس بات کی تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں سیدنا حضرت اقدس مسیح موض علیہ السلام نے نہایت لطیف رنگ میں اس پہلو پر بیان فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں حضور نے فرمایا کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری طالع میں ارز کرتا ہے کہ اس مہینے میں مجھے محروم نہ رکھ تو خدا طالع اسے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا طالع کی راہ میں دلاور ثابت کرے جو شخص کے روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں یہ نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا اور اس کا دل اس بات کے لیے گریہ ہے روتا ہے تو فرشتے اس کے لیے روزے رکھیں گے بشرتے کہ وہ بہانہ جو نہ ہو تو خدا طالع اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا حضور نے فرمایا کہ یہ ایک باریک عمر ہے اگر کسی شخص پر روزہ گران ہے یعنی اپنے نفس کے قسل کی وجہ سے سستی کی وجہ سے روزہ گران ہے اور وہ اپنے خیال میں گمان کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری صحت ایسی ہے کہ اگر ایک وقت نہ کھاؤں تو فلان فلان آوارز لاحق ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ایسا شخص جو خدا طالع کی نعمت کو خود اپنے اوپر گران گمان کرتا ہے کب اس ثواب کا مستحق ہوگا ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزے رکھوں اور پھر وہ بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے تو انسان کی حسن نیت اس کا اخلاص وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتا ہے انسان نے روزہ رکھا ہو یا اسے کسی جائز عذر کی وجہ سے وہ اس سے محروم رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی یہ نیت ہو اس کی دل میں یہ تڑپ ہو کہ کاش میں بھی ضرور اس میں شامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا ان کو عجر اور ثواب سے پیچھے نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اگر ایسے لوگ ہیں اور یقینا یہ ایک زندگی کی حقیقت ہے کہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے پھر صحت بھی حاصل ہوتی ہے اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو اس وقت میں بیمار ہیں اور نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ انہیں صحت بھی دے اور توفیق بھی دے کہ وہ رکھ سکیں اور اصل ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کو اور اخلاص کو اور نیت کو سامنے رکھنا چاہیے جیسے حضرت مسیح موہد علیہ السلام نے بیان فرمایا تاکہ ہر حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے عجر کے مستحق ٹھہر سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی ناظرین اکرام یہ پروگرام آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں لائیو آپ کی خدمت میں لندن سٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں آپ فون کر کے یا کال فون کر کے یا میسیجز کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے ایمیل کے ذریعے آپ اس میں شمولیت کر سکتے ہیں آپ نے سوالات بھیج سکتے ہیں اور یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہمارے علماء کرام انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے مکرم و محترم مولانا زہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد زیاد صاحب ہم آپ کی طرف سے جو سوالات ہمیں موصول ہو چکے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ آغاز کریں گے اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی کالز ہیں آتی رہیں گی وہ ہم انشاءاللہ اس کو پروگرام کا عصہ بناتے رہیں گے زہیر صاحب جس وقت میں ہم ہیں یہ تقریباً دو عشرے گزرنے والے ہیں رمضان کے تعلق میں ہمیں عشروں کے ذکر وہ بھی ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا بیان جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں تو رمضان سارا ہی بڑا برکتوں والا اور فضیلتوں والا ہے اور اس میں مختلف اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فضائل نازل ہوتے ہیں اور انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ ان میں ان تمام فضائل اور ان برکات سے وہ مستفید ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عشروں یہ جو تین عشرے ہیں ان کو مختلف نام دیئے ہیں پہلے عشرے کے متعلق فرمایا کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی بھرپور طریقے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے دوسرے عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخفرت کا ہے اس میں مخفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور انسان کو جو اس کے گناہ اس کی غلطیاں اس کی مخفرت اسے بہت مواقع ہوتے ہیں کہ اس سے وہ حاصل کرے اور تیسرا جو عشرہ ہے جس کے متعلق بڑی فضیلتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اس میں اتخاب کا بھی التظام کیا جاتا ہے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اتکم من النار یعنی آگ سے بچاؤ کا یا آگ سے آزادی کا عشرہ ہے اس میں جو چھوٹے موٹے انسان کے اور گناہ واقعی رہ جاتے ہیں گویا جہنم سے اس کو بالکل ایک ترہ سی خلاصی مل جاتی ہے اور اگر وہ کوشش کرے تو اصل میں تو ہیں تو تینوں ہی خدہ تعالی کی وہ رحمتیں خدہ تعالی کی وہ صفات ہیں خدہ تعالی کے وہ فضائل ہیں جو اپنے اپنے رنگ میں مختلف رنگوں میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیئے تاکہ مختلف تباہے پہ اس کے مطابق رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے کو اللہ تعالی کی مغفرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے مختلف اس کی صفات یا اس کی رحمت کے اظہار ہیں جو ان تینوں عشروں میں ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام دے دیئے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا فرمایا آگ سے بچاؤ کا آگ سے خلاصی آگ سے بچاؤ اتکو من النار ازادی کا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خانسا ہمیں بعض سوالات جو ہیں وہ ہمارے ناظرین نے آڈیو میسیجز کی شکل میں بھیج رکھتے ہیں ان کو بھی ہم ابھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں جو آڈیو میسیجز کے ذریعے میں محصول ہوئے ہیں اسلام علیکم جی میرا سوال یہ ہے کہ سورہ ملکی فضیلت کے حوالے سے کہ میں نے سنا ہے کہ سورہ ملکی تلاوت روز رات کو سونے سے پہلے کرنی چاہئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کیونکہ یہ قبر میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے مرنے کے بعد تو اس حوالے سے کس حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ واقعی میں رات کو پڑھ کے سونے میں کوئی خاص اہمیت ہے اس کی جی منصور سا سوال آپ نے سن لیا پلیز جزاک اللہ اس میں دیکھیں قرآن کریم تو سارا ہی بہت برکت والا ہے اسی لئے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من کرا حرف من کتاب اللہ جس نے قرآن کریم کا کوئی ایک حرف بھی پڑا تو اس کو ایک کی بجائے دس نیکیاں ملیں گے کیونکہ ہر نیکی اپنے سے دس گناہ بڑھ جاتی ہے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علیف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علیف بھی ایک حرف ہے لام بھی ایک حرف ہے اور میم بھی ایک حرف ہے تو گویا قرآن کریم کے ہر لفظ میں برکت ہے ہر ہر لفظ میں نیکی ہے اور ہر ہر لفظ میں دس سے زیادہ دس نیکی ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے تو پہلے تو یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ پورے کا پورا قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر لفظ میں ہر حرف میں برکت رکھ دی البتہ یہ بات بھی درست ہے کہ اپنے مزامین کے اعتبار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کی اہمیت اس لیے کہ عام لوگوں پر زیادہ ظاہر کرنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ اگر تم ان کو قصت سے پڑھو گے تو ان کے مزامین کی طرف تمہاری توجہ رہے گی اس نظریے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کی اہمیت بیان فرمائی ہے مثلاً صورت البقرہ کے بارے میں فرمایا کہ صورت البقرہ ایک چوٹی ہے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ایک ہائی ایک پیک ہوتی ہے اور جو قرآن کریم کی جو چوٹی ہے وہ صورت البقرہ ہے حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریف بڑی پیاری بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں جو آنے والے مزامین ہیں ان کا کسی نہ کسی حد تک اس کا جو تذکرہ ہے وہ صورت البقرہ میں آگئے مختصراً تو اس لحاظ سے اس کی جو ایک چوٹی کی کیفیت ہے وہ برقرار رہتی ہے نئے سے نئے احکامات ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک ہزار کے قریب اس میں حکم ہے جو اس میں احکامات موجود ہیں لیکن حضرت علیہ وسلم یہ ایک ذوکی سا نکتہ ان کا ہو سکتا ہے اور صوفیانہ سی بات ہے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ نصیت فرمائی کہ صورت اخلاص قل ہو اللہ واحد یہ صورت ایک بٹا تین حصہ قرآن کے برابر ہے اگر تم نے صورت اخلاص پڑھ لی تو گویا قرآن کریم کا تیسرا حصہ تم نے پڑھ لیا اب کیا اس سے ہم یہ سمجھنے لگ پڑے ہیں کہ گویا ہم تین دفعہ قرآن کریم صورت اخلاص پڑھیں گے تو گویا قرآن کریم مکمل ہو گیا ایسے تو ہرگز نہیں ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت اخلاص کے مضمین کی طرف توجہ دلائیے اپنی امت کو فرمایا کہ صورت اخلاص کا مضمون کیا ہے کہ کل ہو اللہ احد اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ السمد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور آگے پھر جو پورا مضمون چلتا ہے گویا توہید کا ایک مضمون ہے تو اسی طرح صورت الملک کے حوالے سے بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے صورت الملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے اور صورت سجدہ بھی پڑھا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیگر دعاوں کا بھی ذکر ملتا ہے آیت الکرسی پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے معوضتین پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے تو اس طرح مختلف قسم کی روایات میں یہ ذکر بہرحال موجود ہے اور ایک روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ عذاب قبر سے بھی بچاؤ کے لیے یہ جو صورت کام آئے گی اور اگر کوئی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا یہ ایک الک بحث ہے لیکن اس کے مضامین کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی اب دیکھیں صورت الملک کا مضمون کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو گویا کہ بسم اللہ کے بعد جو پہلی آیت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ببرکت ہے جس کے ہاتھ میں جس کے دست قدرت میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے ملک وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے اور پھر اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے حل ترہ فی خلقی رحمانے من تفاوت کہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی رخنا نہیں دیکھے گا کوئی تضاد نہیں دیکھے گا پھر فرمایا فرج البسرہ حل ترہ من فطور دنیا نظر دڑا کے دیکھ کہ کیا تو اس میں آسمان اور زمین کی تخلیق میں کوئی رخنا دیکھتا ہے تو یہ میسج دیا کہ اس کے مضامین کی طرف توجہ کرو سونے سے پہلے اور ان کے مضامین کو اپنے اوپر اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ اور صرف ایک خدا کی طرف توحید کی طرف ہمارا جھکاؤ ہونا چاہیے تو یہ اس میں میسج ہے اور اس میں پڑھنے کا لازمان جیسا کہ آنسان نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کئی طرح کے ثواب دے گا انسان کو یہی صورت شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخشش کا موجی ہو جائے گی گویا کہ قرآن کریم کی ایک حصے پر بھی عمل کیا جائے تو وہ حصہ جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے اور انسان کی بخشش کا موجی بن جاتا ہے جاکہ اللہ منصور صاحب بہت شکریہ ناظرین ابھی ایک آڈیو میسج جو ہے وہ سوال ہم سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام صحف اللہ مبرک احمد ہے میرا تعلق دیمان احمد یہ انڈونیشیا سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا سونے اور سونے کے زور کے نساب میں کوئی فرق ہے جی ٹھیک ہے صحف اللہ احمد مبارک صاحب انڈونیشیا سے آپ کا سوال تھا خانصہ اس سے ملتے جلتے سوالات جو ہیں زکاة کے متعلق کچھ اور بھی ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پڑھ دوں تو پھر آپ براہ کرم بیان فرمایا سید وکات صاحب ہے شکاگو سے انہوں نے یہ ای میل کے ذریعے بھی جوایا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہے ہاؤس وائف ہے جن کی اور کوئی انکم نہیں لیکن ان کے پاس کچھ زیور ہے سونے کا تو ان کی جو ہے لیے زکاة کا کیا طریقہ ہوگا فل زکاة پے کریں گے یا ہاف زکاة پے کریں گے اسی طرح یہ سوال ہمیں یہ انڈیا سے کسی نے بھیجا تھا کہ اس سے ملتا جاتا ہے اگر ایک انسان جس کے پاس یا اس کی بیوی کے پاس زکاة کی شرعہ کے مطابق سونا ہے مگر اس کے پاس کچھ سالوں سے کوئی روزگار نہیں اور کرز بھی ہے سب کچھ کرز لے کر چاہ رہے ہیں تو کیا اس انسان پر زکاة فرض ہے کیا اس صورت میں اسے کرز لے کر زکاة ادا کرنا چاہیے بات یہ ہے کہ زیور کی زکاة پہلے تو جو سیف لمبارک صاحب کا جو انڈینیشیا سے فون ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں زیور ہو یا سونا ہو اس کے نساب میں کوئی فرق نہیں ہے نساب ہے اگر کسی کے پاس سونا جو ہے سونے کا نساب پچاسی گرام ہے تھوڑی سی میں یہ بھی وضاحت یہاں پہ کر دوں کہ مختلف وقتوں میں مختلف نساب رہے یا میارِ ذر مختلف رہے سونے کا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے سونے کا الگ نساب ہمیں ملتا ہے حدیث سے چاندی کا الگ نساب ملتا ہے اور چاندی کا نساب جو ہے وہ پانچ سو پچانوے گرام یعنی فائیو ہنڈر نائنٹی فائیو گرام اور سونے کا نساب جو ہے ایٹی فائیو گرام پچاسی گرام اور اگر تولوں میں لیں تو ساڑھے باون تولے جو ہے وہ چاندی کا نساب ہے اور سونے کا نساب جو ہے وہ ساڑھے سات تولے ہے اگر کسی کے پاس سونا جو ہے وہ جس میں پیور سونا کہتے ہیں اصل میں شاید ان کا جو انڈونیشیا سے سوال ہے ان کا شاید یہ ہو کہ بعض اوقات جو زیور بنتا ہے تو اس میں سونے کے ساتھ کچھ ملاوٹ ڈالی جاتی ہے زیور بنانے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے جو یہ لکھا بھی تھا کہیں کہ بعض لوگ سونے کو ایک سیونگ کے طور پر رکھتے ہیں ایک ہے کہ زیور کے طور پر ایک اپنی جو ہے کسی بچت کے طور پر وہ دونوں شکلیں جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں اس پہ بھی رز کر دیتا ہوں تو نساب جو ہے وہ تو ہے ساڑھے سونے کا نساب کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ساڑھے ساتھ تولے یا پچاسی گرام سونا اگر کسی کے پاس سونا جو ہے جو پیور سونا ہے وہ پچاسی گرام ہے تو وہ صاحب نساب بن جاتا ہے اور اس کو سال گزرنے پر اس پہ اس کی دھائی فیصد زکاة بنتی ہے یہ ہے ایسے سونے پر جو سیونگ کے لیے رکھا گیا ہے وہ زیور کی صورت میں رکھا گیا ہے وہ سونے کی بار کی صورت میں رکھا گیا ہے یا کسی بھی صورت میں ہے وہ اگر آپ نیت یہ ہے کہ سیونگ کے لیے ہے تاکہ مستقبل میں کام آئے تو اس کے متعلق تو یہ ہے کہ اس پہ لازمی زکاة دی جائے گی ادا کی جائے گی اور اگر کوئی زیور ایسا ہے جو پہننے کے لیے ہے اور اسے باقاعدہ پہنا جاتا ہے اور وہ کبھی کبھی ضرورت مند غریب بہن بائیوں کو حباب کو یا جو سیلیاں ہوتی ہیں جن کے پاس اپنا نہیں ہے زیور ان کو پہننے کے لیے وہ دے دیا جاتا ہے تو اس کے متعلق فقہا کا یہ ہے کہ اس پہ زکاة نہیں ہے کیونکہ وہ زکاة ادا کر دی جاتی ہے گویا زکاة اس کی نکل گئی کسی کو دینے سے اور تیسرا وہ زیور جو ہے تو زیور کے طور پہ لیکن وہ صرف اپنی استعمال میں رہتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جاتا تو اس کے متعلق بھی اپشن ہے کہ اگر آپ دینا چاہیں تو بہتر ہے اور اگر آپ دینا نہ چاہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس بارے میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام جو حکم عدل ہیں ان کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تو زیور کی جو پہننے کے لیے رکھا جاتا ہے زیور اس کو سال گزرنے پر اس کی زکاة ادا کر دی جاتی ہے اور حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ چونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس پہ زکاة ادا کرنا بہتر ہے تو یہ تو سونے کی بات ہوگی اور اس کے نساب کی اب رہا اس بات کا اس بات کا تعلق کے بعض نے کہا کہ کسی کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے صرف اس کے پاس زیور ہے اگر تو اس نے سیوینگ کے لیے رکھا ہوا ہے تو کرز لینے کی ضرورت نہیں اسی میں سے اس کا دھائی فیصد زکاة ادا ہو سکتی ہے اگر اس پہ سال گزر گیا ہے کرز لینے کی ضرورت نہیں کرز لینے کی شاید یہ ان کے ذہن میں آ رہی ہے یا زیور چونکہ زیور موجود ہے تو اسی میں سے زکاة دی جا سکتی ہے کرز لینے کی ضرورت نہیں باقی جہاں تاکہ اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اگر زیور پہننے کے لیے ہے اور وہ غریب بھی ہیں اور زیور رکھا ہوا اور پہنتے ہیں تو پھر تو اس کے متعلق میں نے پہنے ارز کر دی کہ اس اپشنل ہے اگر وہ دے دیں تو بہتر ہے اور اگر نہ دیں تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں جی ٹھیک ہے خیزہ جزاک اللہ منصور صاحب یہ سوال راشدہ چوہدری صاحبہ ہیں کینیڈا سے انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر طبیعت خراب ہو جائے مجبوری میں روزہ کھولنا پڑے تو کیا بعد میں وہ روزہ رکھنا ضروری ہے جی بالکل قرآن کریم میں یہ بات ہے کہ اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کو روزہ وہ نہیں رکھ سکتا یا کھولنا پڑتا ہے ان دو وجوہات کی وجہ سے تو وہ بعد میں فائدت من ایامن اخر کے مطابق وہ بعد میں ان کو روزوں کو پورا کرے گا یہ بتایا ہے اکثر لوگ رمضان میں زکاة ادا کرتے ہیں تو کیا زکاة کا سال رمضان سے شروع ہوتا ہے کوئی ایسی مہین بات ہے یا ویسے یہ ایک رجحان ہے نیکی کے سمجھ لیں دیکھیں زکاة تو اس وقت سے لگو ہوتی ہے جس وقت آپ صاحبِ نصاب بنے ہیں جیسا کہ مطابق زیر خان صاحب نے بتایا کہ صاحبِ نصاب وہ ہے جس کے پاس اگر کوئی گولڈ ہے تو پچاسی گرام کے قریب پچاسی گرام اس کے پاس سونا موجود ہو جس دن اس کے پاس پچاسی گرام سونا آیا وہ اس دن صاحبِ نصاب بنا اب ممکن ہے کہ یہ اس کے پاس فرض کر لیں کہ محرم کے مہینے میں یہ والا اگر ہم اسلامی مہینوں کے حساب سے چلیں تو محرم کے مہینے میں وہ صاحبِ نصاب بنا تو حدیث میں آتا ہے کہ لا زکاة فی مالن حتی یحولہ علیہ الحول کہ اس وقت تک کسی مال پر زکاة نہیں ہوگی جب تک کہ ایک سال نہ گزر جائے تو محرم میں جب وہ صاحبِ نصاب بنا تو اس پر زکاة جب واجب ہوگی وہ اگلے محرم میں ہی ہوگی یعنی کہ ایک سال کے بعد ہوگی تو اس اصول کے تحت اس میں یہ قید نہیں ہے کہ لازمان آپ نے رمضان کے مہینے میں ہی اپنی زکاة ادا کرنی ہے لیکن بہت سے لوگ ایک نیکی سمجھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں کیا گیا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرماتا ہے اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے رمضان میں دی گئی نیکیوں کا ثواب کئی کئی گناہ بڑھ کے ملتا ہے اس نظریہ کے ساتھ اگر کوئی انسان رمضان کا ایک مہینہ مقرر کر لیتا ہے اپنے سال کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ایک میار بنا لیتا ہے تو وہ اس میں رمضان کے مہینے میں زکاة ادا کر سکتا ہے اس کے مقرر کرنے میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بعض لوگ سہولت کے لیے بھی ایک مقرر کر لیتے ہیں کہ فلا مہینے میں مثلا بعض لوگوں کو مختلف مہینوں میں آئے تو انہوں نے ایک مہینہ مقرر کر لیا کہ اس مہینے میں اصل میں تو انہم اللہ مالو بھی نہیں آتا اگر انہوں نے رمضان کا مہینہ مقرر کر لیا بعض لوگوں نے یا کم جنوری کیا ہوتا ہے کہ جنوری آیا تو انہوں نے پچھلے ہر سال جنوری میں زکاة دے دیتے ہیں تو جس طرح منصور صنعہ کہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کوئی اپنی سہولت کے لیے اگر کوئی اسے مقرر کرتا ہے یا دوسرا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سواب ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ رمضان میں ایک کی ہوئی نیکی جو ہے کئی گناہ اس کا سواب ملتا ہے تو یہ بھی ایک نیت ہو سکتی اور بڑی اچھی نیت ہے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اکیلہ غلام رسول صاحبہ ہیں گاؤں رلیوں کے سے ڈسکسیال کورٹ میں کہ کیا روزہ رکھ کر سر میں تیل لگا سکتے ہیں جی کوئی حرج نہیں روزہ میں صرف کھانا پینا مانا ہے باقی تو سر پہ تیل لگانا کوئی حرج کی بات نہیں خانصہ یہ بھی پوچھا ہے ایک سوال کہ عشاء کی نماز کی چار سنتیں لازمی پڑھنی چاہیے یا چھوڑ بھی سکتے ہیں عشاء کی نماز کی دو سنتیں ہیں جو سنتیں موقعہ ہیں وہ اسی کا زیادہ چار فرض دو سنت اور اس کے بعد بہتر ہیں تو اس کے متعلق ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں دراصل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل ہیں اس بارے میں ایک چھوٹی سی وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ فرض تو ہم وہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوا ہوا ہے ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہزاروں قسم کی نعمتیں ہم پر دی ہیں اگر ہم اپنے ذاتی جسم کی طرح غور کریں آنکھیں کان بولنا اٹھنا بیٹھنا مختلف جوڑ تو اللہ تعالیٰ نے تو مختلف نعمتیں ہمیں اتا کی ہیں اور اس کے بدلے میں اس نے ہم سے تقاضہ کیا کہ یہ یہ فرض ادا کرو تو وہ تو ہم نے لازمی ادا کرنے اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نوافل ایسی چیز ہیں نوافل تو زائد ہے نا انسان خوشی سے کرتا ہے توئی طور پر تو اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نوافل اتنے پسند ہیں کہ ان نوافل کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کان آنک ہو جاتا ہے تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے ان سنتوں اور ان نوافل کو اتنا آسان یا اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ صرف فرض پورے کر لیے اور سنتیں چھوڑ دیں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فرض بس پار لیے کافی ہیں تو دراصل اصل میں تو ان سنتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے نوافل کے متعلقی اتنی بڑی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب بہت حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ ہے ایک بڑی اہم بات حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ جو لوگ سنتیں چھوڑتے ہیں آہستہ آہستہ وہ فرض کے بھی تاریخ ہو جاتے ہیں یعنی کہ فرض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ کہ کسی ایک حکم کو بھی اگر معمولی سمجھا جائے اور اگر سنتوں کو جو سنت موقع ہے اس کو چھوڑا جائے تو آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہی بلکل بے وقت ہو جاتا ہے اور وہ فرض کو بھی ترک کر دیتا ہے اس لیے سنتوں کی اہمیت جیسا کہ خان صاحب نے بتایا کسی صورت میں بھی اس کو بلکل بے وقت نہیں سمجھنا چاہیے اور ایک تو یہ ہے کہ اس کا کم سمجھنا یہ بے عدبی کی بات ہے اور محرومی کی بات ہے اور اگر سستی کی وجہ سے چھوڑی ہیں تو سستی کے اندر یہ خاصہ ہے کہ وہ بڑھتی آہستہ آہستہ اس کے اندر نیچرل یہ چیز بھری ہوئی ہے ایک چیز چھوڑی پھر دوسری چھوڑنی یہ لازمہ ہے اصل میں تو دین مجاہدہ کا نام ہے یہ بھی مجاہدہ ہے جس میں ہم زیادہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مجاہدہ کیا کہ قرآن میں آیا کہ تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں اور صحابہ کہا کرتے تھے حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور آپ اتنا کیوں کرتے ہیں مجاہدہ تو حضور نے ہوایا فَلَا أَكُونَ عَبْدًا شِكُورَ کہ اللہ کا شکر گزار بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں اتا کی ہیں کہ اس کا شکر گزاری بھی تو ضروری ہے ہم پر بلکل ناظرین اکرام آڈیو میسیس سنیں گے ایک سوال جو آیا وہاں خان صاحب اس کا ذکر کر دیتا ہوں بشرا خان صاحبہ نے یوکے سے پوچھا اگر کسی کے پاس دوزار پاؤنڈز جمع ہوں تو کیا اس پر زکاة واجب ہے آپ اس کی کلکولیشن جو ہے وہ تیار کر لیں تو اتنے وہ آڈیو میسیس سن لیتے ہیں اور پھر جو ہے ہم رمضان کے لحاظ سے اس وقت ان دنوں میں ہیں یعنی دوسرا عشرہ جو ہے وہ تقریباً گزرنے والا ہے اب تیسرے عشرے میں ایک جو اہم سنت ہمیں آزور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے وہ آپ کا اعتقاف کرنا ہے اسی طرح ان ایام میں آخری جو عشرہ ہے اس میں یا رمضان کی تاکراتوں میں لیلت القدر کا ذکر ملتا ہے اس کے متعلق بھی ہم گفتگو کریں گے ابھی ہم آڈیو میسیج جو ہے وہ سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ باقی سوالات پر بات کریں گے جی پلیز اسلام علیکم احمد اللہ میرا نام مبشر ہے میرا سوال ہے کہ میں پاکستان ٹریول کر رہا ہوں اور میری جو فلائٹ ہے وہ نائٹ کی ہے میں رات بارہ بجے چلوں گا یہاں سے اور صبح سہری کے ٹائم میں پاکستان پہنچ جاؤں گا تو مجھے اس صورت میں وہاں پہ روزہ رکھنا چاہیے یا میں وہ سفر میں ہی کلا ہوں گا کیسا ہوگا وہ جی خاضر بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسرہ ولا یرید اللہ بکم اليسرہ اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے مشکلات نہیں اور اگر یہ یہاں سے ٹریول کر کے وہاں گئے ہیں اور سہری کے وقت پہنچ گئے ہیں اور آسانیاں کے لئے سہری میسر ہے جہاں پہ گئے ہیں انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے چونکہ یہ وہاں پہنچ گئے ہیں تو اگر ان کے لئے آسانی ہے تو روزہ رکھ لیں لیکن اگر کوئی مشکل ہے یا دوسرے جو میمان نواز ہیں جو میزبان ہیں ان کو مشکل پڑتی ہے اور ان کو سہولت نہیں ہے روزہ رکھنے میں تو یہ مسافر کنسیڈر ہوں گے اور کسی ایک پہلے پروگرام میں ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ روزے کے لئے تین دن جو ہے وہ سفر حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے حوالے سے کہ تین دن تک وہ مسافر شمار ہوتا ہے اور اگر تین دن سے زیادہ ان کا قیام ہے اور وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں اور اگر نہیں رکھ سکتے تو تین دن سے کام ان کا قیام ہے تو وہ بے شک اس کو چھوڑ دیں اور جب واپس آئیں اپنے شہر اپنے قیام گاہ پہ تو وہاں پہ روزہ رکھ لیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سہولت ہے کہ اگر وہ چاہیں چونکہ وہ پاکستان ظاہر گئے ہیں تو زیادہ دن ان کا قیام ہوگا تین دن سے زیادہ ہے تو وہاں پہ پھر یہی لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ اگر پہلے دن جہاں پہنچے ہیں تو اس وقت بھی اگر سہری انہیں میسر ہے تو رکھ لیں اور اگر نہیں تو وہ مسافر کے زمرے میں آکے اس دن تو روزہ بھارال چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اپنے روزے رکھنے شروع کر سکتے ہیں کوئی اس میں دونوں ان کے لئے سہولت ہے کوئی ایسی حرج کی بات نہیں جو بھی وہ اختیار کر لیں ہاں اگر وہ روزے کے بعد وہاں پہنچتے تو پھر وہ روزہ انہیں نہیں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ سفر کے دوران جو ہے آنے یا جانے کے وقت جو دوران روزہ آتا ہے وہ اس سے وہ بہرال مسافر کنسیڈر ہوں گے اور اس میں اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ قرآنی حکم کی نافرمانی کرنے والے شمار ہوں گے اس لئے اس پہ بھی ہمیں زور دینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دیا اس کے فائدہ اٹھانا بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم اس کی حضیمت یا فرضیت پہ عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خان صاحب اور بشرا خان صاحب کا سوال دوہزار پاؤنڈ پر زکاة اس کا جو میں نے ابھی کیلکولیشن کی وہ آج اٹھتہالیس گرام نائنٹی تری پوائنٹ پر گرام پاؤنڈ کے حساب سے تو اس لحاظ سے اگر ان کے پاس چار ہزار ایک سو پچا ان سٹھ کے قریب یعنی کوئی چار ہزار سے اوپر اگر ان کے پاس رقم ہے تو پھر اور سال گزر جاتا ہے تو وہ آج کے حساب سے وہ شمار ہوں گی صاحب نساب اور سال گزرنے پر دو ہزار پر ان پر ذکاة واجب نہیں ہوتی ٹھیک ہے جزاک اللہ ابھی ہم جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پاکیزہ مستقل سنت جو ہے اتقاف کرنے کی وہ بھی ملتی ہے ہم اس کے متعلق بھی بات کریں گے یہ سوال منصور صاحب غالباً عارف زمان صاحب نے ہمیں کسی وقت یہ بھیجا تھا بنگلہ دیش سے کہ اتقاف سے کیا مراد ہے کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے اور کیا یہ دس سے کم دن کے لیے ہو سکتا ہے جی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء رمضان کے ابتداء میں ایک دفعہ پہلے دس دن اتقاف بیٹھے رمضان کے جو پہلے دس دن تھے تو اس کے بعد پھر آپ مزید دس دن بیٹھے اس کے بعد پھر مزید دس دن یعنی کہ رمضان کے پہلے دس دن پھر درمیان کا اشرا اور پھر جو آخری اشرا ہے اس میں بیٹھے اور اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جب تیسرا اشرا شروع ہونے لگا تھا کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ ان آخری دس دنوں میں تم تلاش کرو یعنی کہ لیلت القدر کی اور فرمایا کہ جس نے اتقاف بیٹھنا ہے وہ یہ آخری جو دس دن ہے ان دنوں میں اتقاف بیٹھا کرے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقاتہ ہے کہ آپ جو اپنی زندگی کے ایام تھے تقریبا ہر رمضان میں ہی آپ آپ نے اتقاف کیا مدینہ آنے کے بعد رمضان فرض ہونے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد تو بلکہ بعض اوقات تو آپ کی جو ازواج ازواج متحرات تھی وہ بھی اتقاف میں شامل ہو جائے کرتی تھی ان کے بھی خیمے لگتے تھے آن سلم کی اجازت کے ساتھ تو اتقاف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتقاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالصتاً خدا تلہ کی خاطر الگ ہو کر بیٹھ رہے ہیں اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت گہ رہا ہے چنانچہ قرآن کریم میں بھی جہاں پہ آیا ہے اتقاف کا ذکر وہ یہ آیا وَأَنْتُمْ آَكِفُونَا فِلْمَسَاجِدْ کہ تم مسجدوں میں اتقاف بیٹھے ہوئے ہو تو گویا گھروں میں اتقاف کرنے کا چونکہ آج کل کے حالات تو خیر مختلف ہیں چونکہ آج کل اس طرح اجازت نہیں ہے مسجدوں میں اتقاف کرنے کی کام از کم یوکے میں نہیں ہے اگر جس جگہ پہ اجازت مل رہی ہے وہاں پہ تو وہ اتقاف اپنے مساجد میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ابھی تک فی الحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں میں اتقاف بیٹھا جائے تو پھر ایسی مسجد میں ایسے گھروں میں ہمیں اتقاف بیٹھ سکتے ہیں جہاں پہ جمعہ ہو رہا ہو اور جہاں پہ باجمات پانچ نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ حضرت خلیفت المسیح خامی سجد اللہ تعالی بن سجد نے فرمایا تھا کہ یہ مجبوری کی حالت میں ہے جب حالات نورمل ہو جائیں گے تو پھر ہم اسی طرح اتقاف بیٹھا کریں گے اسی طرح جو اس کا اصول ہے کہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو ہم اس میں بیٹھا کریں گے اور اتقاف کے حوالے سے یہ بات بھی ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ اتقاف میں کوئی روزہ روزے کے بغیر ہم نہیں بیٹھ سکتے اگر ایک روزہ بھی مس ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ اتقاف برقرار نہیں رہتا اگر آپ بیٹھیں گے تو عبادت کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا لیکن وہ مسنون اتقاف شمار نہیں ہوگا تو یہ چند ایک باتیں ہیں یہ احمد رشید صاحبہ نے میر پر خاص سے یہ اسی کے متعلق سوال پوچھ رہا کہ اگر کوئی شخص بوجہ بیماری روزے نہیں رکھ سکتا تو کیا وہ اتقاف پیٹھ سکتا ہے جی وہ ارض ہوگی کہ لا اتقافہ اللہ بے سومن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آنہم ہے بیماری ہے یا کسی دنی طرح کوئی بیماری ہے روزے کے بغیر اتقاف نہیں ہو سکتا اور جو کم دنوں کا اتقاف ہو سکتا ہے کہ نہیں تو اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سواب دے دے گا سواب کی نیت تو ہر ایک ہی اپنی ہے انہم علا مالو بن نیات لیکن جو مسنون اتقاف ہے وہ وہی دس دنوں کا ہی شمار ہوتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کے صحابہ سے ثابت ہے آپ کی ازواج متحرات سے ثابت ہے اس کے علاوہ کم دنوں کا اتقاف ہمیں نہیں ملتا خانصہ اتقاف بیٹھنے کا وقت کہ کب جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اختتام کب ہوتا ہے اصل میں تو آخری دس دن اتقاف کا حکم ہے تو دس دنوں چونکہ پہلے زمانے میں بقاعدہ اس طرح حساب کتاب نہیں تھے اس لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیس رمضان کی فجر سے پہلے اپنے مطقف میں آ جاتے تھے تو اس لحاظ سے بیس کا جو بیسوں روزہ ہے وہ بھی اتقاف میں چلا جاتا تھا اور اگر انتیس کا رمضان ہوا ہے تو دس دن پورے ہو جاتے تھے اور اگر تیس کا رمضان ہو تو پھر وہ گیارہ دن ہو جاتے تھے لیکن اس کو اس لئے اس وقت چونکہ حساب کا پتہ نہیں تھا لیکن اب چونکہ حساب کا پتہ ہے اور پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ انتیس کا رمضان ہے یا بیس کا ہے تیس کا ہے تو اس لحاظ سے پھر اگر انتیس کا رمضان ہو تو پھر تو لازمی بات ہے کہ بیس کی فجر سے پہلے پہلے اپنے متقف میں پہنچنا ہوتا ہے اور اگر کسی نے اتقاف بیٹھنا ہے مسجد میں تو وہ آ جائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رات کو اپنا سارا انتظام انتظام کر لے اپنا متقف تیار کر لے جہاں اس نے بیٹھنا اپنا خیمہ لگا لیا جائے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اتقاف میں چلا جائے لیکن اگر پہلے پتا چل جائے کہ تیس کا رمضان ہے تو اس میں یہ سہولت ہے کہ بیس کی اثر تک جو ہمارا جماعتی روایات ہے یا جماعتی خلیفت المسیح کا ارشاد ہے وہ بیس کی اثر تک اگر کوئی اپنے متقف میں آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ آ سکتا ہے جی ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم اوارسہ کالر لائن پر ہیں آپ کی آواز کھا ماری ہے جی پلیز جزاک اللہ آپ کا پروگرم بہت اچھت سفر اور ملمات ہے تو ایک سوال تھا میرا کہ ہم نے اسیے سنا تھا کہ جب اعظان ہو جاتی ہے صبح چہری کے وقت تو روزہ اس وقت ہم کر دینا چاہئے جب روزہ رکھتے ہیں روزہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن باز لوگ کہتے ہیں کہ اعظان اور نماز کے درمیان جو پندہ بیس منٹ کا فرق ہوتا ہے ٹائم کا اس کے اندر بھی اگر کسی نے روزہ رکھنا شروع کیا ہے تو اس کو کنٹینو کر سکتا ہے تو اس بارے میں مجید ملومات دے دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتا چل جائے کہ اسے کیا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے ادریس صاحب بہت شکریہ آپ کی سوال کا خاندہ یہ سوال ہمیں عارف زمان صاحب نے بنگلہ دیش سے بھی انہوں نے ہمارے سٹوڈیوز میں کال کر کے یہ لکھوایا انہوں نے بھی یہ پوچھا کیا آزان کے ساتھ ہی سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے یا فجر کی نماز تک جاری رہتا ہے ایک سوال اس سے ملتا جلتا مجھے یاد پڑتا ہے میں نے نوٹ کیا تھا جو وٹس ایپ پہ ہمیں بجائے فراہ تارک صاحبہ نے شیخ پورا سے انہوں نے کہا کہ سہری کھانے ہم کس حد تک تاخیر کر سکتے ہیں میری غیرز جماعت بعض دوست کہتی ہیں کہ آزان شروع ہونے کے بعد اگر ایک لکمہ بھی کھا لیا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دین تو آسانی پیدا کرتا ہے اور آسانی کا نام ہے باقی یہ بادرست ہے کہ آزان دراصل اعلان ہے اس بات کا کہ اب سہری کا وقت اختتام ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو اس لیے اس وقت تک کھایا جا سکتا ہے ہاں اس کے ساتھ ہی جس نے ہمیں سہری کے اصول بتائے اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو آپ کی تو اس پلیٹ میں جو آپ کا کھانا ہے اس کو تم ختم کر لو لیکن اس کا یہ مطلب ایک طرف تو یہ کہ ایک لکمہ بھی کھانا جو ہے وہ منع ہے یہ بھی درست بات نہیں ہے جیسے میں نے ارز کی کہ حدیث میں آنس اللہ نے فرمایا کہ ازان ہو گئی ہے تو کھاتے اور آرام سے کھا لو اس کو ختم کر لو پلیٹ میں جو کھانا ہے تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جو ازان سے لے کے فجر کی نماز کے درمیان جو پندرہ بیس منٹ کا وقت ہے اس میں بندہ کھاتا رہے یہ مراد نہیں ہے بلکہ وہی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ازان کے بعد ایک ڈیرھ دو منٹ کے اندر اندر جو انسان اتنا ہی وقت لگتا ہے اپنا کھانا مکمل کرنے میں تو ایک دو منٹ میں وہ اس کو مکمل کر لے اسے ایک دو منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ نہیں کہ پانچ سات دس منٹ تک وہ کھاتا چلا جائے بلکہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے مطلق بھی آتا ہے کہ میمان آئے ہوئے تھے حضور ان کو سہری کروا رہے تھے تو ازان شروع ہو گئی تو حضور نے ہم آئے کہ ابھی وقت ہے آپ کھاتے رہیں چونکہ ان کے سامنے وہ کھانا موجود تھا پراتھے وغیرہ آگئے تھے اور حضور لا کے پیش بھی کرتے رہے تو وہی بنتا ہے کہ دو تین منٹ اگر انسان کھاتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ ایک دم وہ نمودار نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے تو اس میں سہولت ہے اور اس کے ساتھ پھر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ ابن عباس کی بلال حضرت بلال کی اذان پہ روزہ کھانا پینانا چھوڑ دیا کرو بلکہ ابن عم مکتوم کی اذان کا انتظار کیا کرو اور اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی اس کی تشریح کی ہوئی ہے کہ دراصل حضرت بلال بعض اوقات پہلے اذان دے دیتے تھے اور ایک تشریح یہ ہے کہ حضرت بلال کی اذان دراصل اس لیے ہوتی تھی کہ لوگوں اٹھ جاؤ سیری کا وقت ہو گیا اٹھ کے اپنے کھانے مانے کا انسام کر لو اور حضرت ابن عم مکتوم اس وقت اذان دیتے تھے جب سیری بند ہو رہی ہوتی تھی اور دوسری اس میں تو جی یہ ہے کہ حضرت ابن عم مکتوم چونکہ نابینا تھے وہ آرام سے جب گھر سے آ جاتے تھے ظاہرے کچھ وقت لگتا تھا تو ایک سہولت لوگوں کو میسر ہو جاتی تھی اور لوگ انہیں بتا دیتے تھے کہ حافظہ اب اذان اب اذان دے دیں تو وہ اس وقت دیتے تو ایک بہرحال ایک لچک اور ایک ریلیکسیشن اس میں موجود ہے ایک کشن موجود ہے نہ یہ کہ ایک لکمہ بھی کھانا حرام ہے یہ بھی بالکل غلط ہے اور نہ یہ کہ پھر پندرہ بیس منٹ تک کھاتے ہو دو چار پانچ منٹ تک اگر انسان اپنا کھا لے اور کھانا مکمل کر لے تو کوئی حرش کی بات نہیں یہ ٹھیک جیسا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ شریعت میں لچک موجود ہے دیکھیں بنیادی طور پر تو قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو اشربو تم کھاؤ اور پیو جہاں تک کہ حتی یتبینا لکم یہاں تک کہ تمہارے لیے ہر چیز جو سہر ہے یتبین تبین کا لفظ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ باب تفعیل ہے غالبا ہمارے جو عربی دان ان کو پتا ہوگا کہ ایسی چیز جو بہت واضح ہو جائے یتبینا لکم تمہارے لیے اچھی طرح واضح ہو جائے تو اس لیے اس لفظ کے اندر ہی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ نے جیسا کہ خان صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے حوالاجات کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ہو رہی ہے زان تو تم کھا سکتے ہو اور جب تمہارے ہاتھ میں جو شروع کر چکے ہو وہ زان کے دوران بھی کھاتے رہو اور بعد میں بھی کھاتے رہو تو وہ دراصل اسی قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہے کہ جب تک تمہارے سامنے وہ دن جو ہے جو سہری ہے وہ واضح نہ ہو جائے جی ٹھیک ازاک اللہ منصور صاحب ابھی ہم سوال جو ہے یہ ہمیں ایک بچے نے بھیج رکھا ہے دس سال وہ اپنی عمر بتاتے ہیں لبی کے مداد نگر پارکر سے کہتے ہیں میری عمر دس سال ہے روزہ رکھنے کو دل کرتا ہے میں کب روزہ رکھ سکتا ہوں ایک دو روزے تو انہیں رکھ لینے چاہیے اور آج کل چونکہ وہاں پہ بھی پاکستان بھی بھی کافی گرمی ہو گئی ہے نگر پارکر میں ہیں وہ تو ایک عدد روزہ دس سال کی عمر ہے روزے کی عادت ڈالنے روزے سے محبت ہے ان کا بھی دل کرتا ہے رمضان ہے تو روزہ رکھ لیں اور بعض وقت تو بچے صبح سہری پہ اٹھتے ہیں باقاعدہ التزام کے ساتھ کوئی ایک عدد دو نوافل دو یا چار نوافل بھی اچھے بچے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد سہری کی برکت بھی حاصل کرتے ہیں اور دن کے وقت پھر ایسے بچوں جو پورا روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لئے والدہ نے بہی بھی سہولت دی ہوتی ہے کہ اچھا بچہ تمہیں ایک دن میں دو روزے رکھ لو تو وہ دوپیر کو کچھ کھا لیتے ہیں پھر شام کو افتاری حساروں کے ساتھ مل کے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی ایسی عمر میں گنجائش ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صبح و سہری میں جو برکت دراصل ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی وہ بھی فائدہ اٹھا لیا سہری سے بھی فائدہ اٹھا لیا افتاری سے بھی فائدہ اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتے ہیں کہ عادت پڑے تو ایک دو روزے رکھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن وہ بھی بشرتے کہ وہ اسے برداشت کر سکتے ہوں یہ نہیں کہ اتنی شدت ہو کہ بعض خبروں میں تھا کہ والدہ نے روزہ رکھوا دیا اور کہا کہ اب کھولنا نہیں ہے اور بچہ یہاں تھا کہ بچارہ دم توڑ گیا اسے روزہ نہیں کھولنے دیا یہ بھی شدت ہے اس قسم کی شدت دین میں کوئی موجود نہیں ہے جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بلکہ یہ سوال ہمیں اس طرح کا ایک دوست میں ہیں شفیق عادل صاحب نے وہ بیج رکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ نگر پارکر سے ہی ہیں کہ بیماری اور سفر پیش آنے پر کیا روزہ کھولا جا سکتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں بہت معیوب سمجھ جاتا ہے روزہ رکھ کے کھول لینا دیکھیں جب بیماری اور مسافر کو تو قرآن کریم نے سہولت دی ہے باقی یہ بات درست ہے کہ بعض علاقوں میں اس حد تک شدت ہے خاص طور پر ہمارے پاکستان کے علاقوں میں تو وہ نامسافر کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز بند ہو جاتی ہے اور بیمار کے لیے بھی کوئی سہولت نہیں جبکہ اسلام نے تو بڑا کھلا دین ہے اصل میں تو بات وہی ہے کہ اصل اسلامی تعلیم کا فقدان ہے اس کا پتہ نہیں جس طرف مولوی نے چلایا اس طرف چل گئے اس وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے دین میں بھی شدت آتی ہے اور ان کی جذبات میں بھی بعض اوقات پھر چھوٹی سی بات کو لے کے ایک پھر ایسے لوگوں کو استعمال بھی کیا جاتا ہے بہرحال تو وہ تو ایک الگ مضمون ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ وہ بیمار ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ سکر چھوڑ دیں کھول لیں حرام سے لیکن چونکہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ فتنے سے بھی بچنا چاہیے اس لیے ایسے علاقوں میں لوگوں کے سامنے اس قسم کی حرکت کرنے سے بچنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور ایسے وہاں پہ علاقے جہاں پہ شدید لوگ ہوں کوئی بھی معاملہ کھڑا کر کے کوئی بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو دیکھیں جی قادیانی ہے یا احمدی ہے یا مرزہی ہے تو اس نے ان کو رمضان کا احترام ہی نہیں ہے تو یہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا اس لیے اس قسم کی احتیاط حالانکہ یہ بات بالکل اس کے خلاف ہے احمدیوں کا دہا ہم دیکھ سکتے ہیں کس محبت اور شوق سے کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور جماعت کی تعلیمات بھی اور غزہ آپ نے ٹھیک کہ کہ شدت پسندی جائے وہ بہت زیادہ ہے معاشرے میں اور باقاعدہ ہم نے پچھلے سالوں میں یہ فتوے دیکھ رکھے ہیں جہاں کہتے تھے کہ جو ایسے کھاتا نظر آئے اس کو قتل کر دینا چاہیے یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے اور جا کے ایسے کوئی دکانیں ہوتل وغیرہ ان پر توڑ پوڑ کرتے ہیں اور تماشے لگاتے ہیں حالانکہ یہ نہیں تعلیم دینا سکھانا یہ مقصد ہے جو جائز جس کا عذر ہے اس کو بھی بتایا جائے کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے لیکن بے احتیاطی اس کے متعلق آج ہمارے بزرگ دوست ہیں میرے استاد بھی ہیں رفیق صاحب نے رب سے یہ ایک حوالہ ہوئے بھیجا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں پڑھ دوں اس وقت کی بات ہوئی تو مجھے یاد آگئے کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا ہے اور ہماری جماعت کو چاہیے کہ اس سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے بعض لوگ چھوٹے چھوٹے عدرات پر روزے چھوڑ دیتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں وہ ایک اتنی بڑی نعمت ضائع کر رہے ہیں کہ اگر وہ اگلی زندگی میں کروڑوں سال بھی پچھتائیں گے تو یہ نعمت نہیں حاصل ہوگی ہاں جو بیمار ہیں میں انہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ باہر لوگوں کے سامنے نہ کھایا کریں اس سے ناصر اور رمضان کی بے عرمتی ہوتی ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس بیماری میں روزہ منع ہے مثلا زوف دل کی بیماری بظاہر نظر نہیں آ سکتی اور دیکھنے میں ایک شخص مضبوط اور ہٹا کٹا دکھائی دیتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ایسا مضبوط شخص سارے شہر میں کوئی نہیں ہوگا لیکن زوف قلب کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ایسا آدمی جب بازار میں کھاتا پیتا ہے تو کمزور ایمان والے یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہاں کے لوگ روزے نہیں رکھتے اور اس طرح انہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے پس جو لوگ شریع عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ سکتے وہ بھی باہر لوگوں کے سامنے کھایا پیا نہ کریں تو انتہائی متوازن اور جو ہے وہ صحیح تعلیم اور یہ روشنی یہ بیلنس خلافت کے ذریعے آتا ہے یہ نور امام کے ذریعے ملتا ہے پوچھنے والے کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ میں اور ہم میں کیا فرق ہے اسی طرح ہے فرق یہ ہے کہ آپ اگر ایک ڈگر پہ چل پڑے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روکنے والا سمجھانے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ایسی آتھارٹی ہے کہ آپ اس کی بات مان سکیں آپ کا دل اس بات پر جو ہے وہ مائل نہیں ہوتا کہ میں کیوں کر ان کی بات مانوں ہم ہیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی جنہوں نے ایک بیعت کا جو جوا ہے وہ اپنے گلے میں پہنا یہ تمغہ جو ہے وہ ہم نے پہنا اللہ کے فضل سے تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہوتی جس طرف امام جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس پیغام کی ضرورت ہے وہ وقت کی این آواز کے مطابق وہ پیغام آتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے اور جب کوئی اس کی دوسرا پہلو جائے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے حضرت صاحب ہماری اس طرف رہنمائی کرتے ہیں اس لئے ہمیں تو کسی شک شبک میں پڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ انتہائی بیلنس تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں تازہ بتازہ وہ ملتی رہتی ہیں اس برکت سے خلافت کی برکت سے اور امام کی اطاعت کے نتیجے آگے چلتے ہیں سوالات کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے ہم ابھی بات کریں گے نہیں جو ہے سوال ان کا پہلے ہی آ چکا ہے ہم اس کے متعلق بات کریں گے محمد بشیر صاحب جرمنی سے منصور صاحب انہوں نے کہا قرآن کریم موبائل پر پڑھنا ہوتا ہے آج کل آپ کو پتہ ہے یہ سہولت ہے وہ کہتے ہیں وضو تو ہوتا ہے مگر ہاتھ صاف نہیں ہوتے اس بارے ہم اضاعت کرتے ہیں مختصر طور پر ہم آخر پر ہیں کافی سوالات ہیں بہتر تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک توجہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے جو مصحف ہے وہ ہی استعمال کیا جائے اور خاص طور پر رمضان میں اگر مصحف استعمال کر کے انسان پڑھتا ہے تو بہرحال اس کا ایک ایک تقدس برقرار رہتا ہے اس حوالے سے لیکن یہ ہرگز موقف نہیں ہے کہ وہ جائز نہیں ہے موبائل سے دیکھ کے پڑھنا یا پھر آئی پیڈ سے دیکھ کے پڑھنا جائز نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے مجھے حضرت خلیفت المسیح الخامی سجد اللہ تعالیٰ بن اس عزیز کی ایک ہدایت یاد آ رہی ہے جس میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو ہمارے جماعتی فنکشن ہوتے ہیں ان میں کوشش کرنی چاہیے جب جماعتی فنکشن میں کسی کو تلاوت کے لیے بھلایا جائے تو وہ قرآن کریم سے دیکھ کے تلاوت کیا کریں نہ کہ موبائل سے یا آئی پیڈ وغیرہ سے دیکھ کر تو اس حوالے سے تو بہتر طریقہ تو جو عام ہے وہ یہی ہے البتہ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اس کے لیے وضو کی شرط ہرگز نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو ہونا چاہیے قرآن کریم پڑھنے کے لیے یا اس کو پکڑنے کے لیے یا اس کو یا بعض وقت بڑے عجیب و غریب سے سوال مطلب ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ مثلا ہم نے موبائل میں جو ہے وہ قرآن کریم رکھا ہے تو ہم واشروم جانا چاہتے ہیں تو اسی حالت میں چلے جائیں یا نہیں تو یہ بعض وقت ان وہموں میں نہیں پڑھنا چاہیے دیکھیں ایک جو حافظ ہے جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے اس کے ذہن میں ہر وقت قرآن کریم ہے اور وہ ہر وقت اس کی تلاوت دل میں بھی کرتا ہے اور ویسے بھی اور اسی حالت میں وہ ہر جگہ جاتے ہیں تو اس طرح بالکل بنیادی چیز پہ جا کے ہمیں وہم نہیں کرنا چاہیے اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ شرط بارحال نہیں ہے کہ باوضو ہوں یا آپ کے ہاتھ ہر صورت میں صاف ہوں اگر کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے اور یہ انسان کے اپنے دل کا تقوی ہے کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو نشانیاں ہیں ان کی عزت کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے تو اگر وہ اس میں بھی دل کا تقوی اس حوالے سے وہ احتیاط کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنے موقف ہے جی اسی طرح کا ایک سوال اگر جلدی سے عبدالباسسہ اسلام آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کیونکہ ہمیں ترجمے پڑھنا پڑھتا ہے اور ابھی ہماری مادری زبان نہیں تو کہتے ہیں کیا دور مکمل کرنے کے لیے صرف سادہ یا ناظرہ پڑھا جا سکتا ہے ترجمے کے بغیر ترجمے کے بغیر سادہ بلکل 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 پڑھا جا سکتا ہے بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی دو زبان عربی تھی اس وجہ سے ان کو تو اس طرح مشکل نہیں ہوتی تھی کہ سمجھنے میں تو وہ تو ہمیشہ عربی میں ہی دو مرتبہ دور مکمل جو حضرت جبرائی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ آخری رمضان میں دو دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دور مکمل کروایا تو وہ عربی میں ہی ہوتا ہے تو دونوں طرح سے جائز ہے جیسا کہ شروع میں پروگرام کے شروع میں ایک حدیث کا ذکر ہوا تھا کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف بھی پوڑو قرآن کا تو اس کی بھی برکتیں موجود ہیں تو سمجھ کے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو ترجمہ کے ساتھ اس کا بھی ثواب ملے گا کہ حکامات کیا ہیں لیکن اگر وہ ویسے بھی سادہ دور مکمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا جی کہ انسو رضا بہت شکریہ خاضر کہ انیکہ صاحبہ لندن سے انہوں نے پوچھا کیا خواتین ایام مخصوصہ میں روزے رکھ سکتی ہیں جی نہیں سوری جی نہیں رکھ سکتی ہیں بعد میں جب وہ ان کے رمضان کے بعد پورے کر لیں گے اور سوال ہے عورتیں اپنے مخصوص ایام میں روزے نہیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو وہ اور کس طرح کی عبادات کر سکتی ہیں اور قرآن کو نہیں چھو سکتی ہیں تو کیا وہ اپنے فونز قرآن پڑھ سکتی ہیں بات یہ ہے کہ تلاوت یا عبادات سے انہیں چھوٹی ہے رخصت ہے وہ نماز کی عبادت ہو وہ روزے کی عبادت ہو وہ حج کی عبادت ہو وہ قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت جو ہے تعبدی تلاوت ہے عبادتی تلاوت اس سے انہوں رخصت ہے باقی اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو حوالہ دکھانا چاہتی ہیں کسی سکول میں پڑھاتی ہیں کوئی کسی مقابلے میں حصہ لینا ہے تو وہ تعبدی تلاوت نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن کریم کو اگر انہوں نے پکڑنا ہے تو چونکہ ظاہری ہاتھ ظاہرن بھی ہم کہتے ہیں کہ صاف سترے ہونے چاہیے تو وہ پھر یہ نہ ہو کہ ان کے ہاتھ گندے ہوں اور قرآن یا اس وقت جب انہوں نے موبائل پہ یا آئی پیڈ پہ قرآن کی ایپ کھولی ہوئی ہے تو اس وقت بہرحال انہیں اس فون کو بھی صاف سترے ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے منصورتہ رومانہ صاحبہ نے لندن سے پچھلے پروگرام میں ہمیں سوالات بجوائے تھے ایک غالبہ ہم نے شامل کر لیا ایک اور سوال اس میں لے لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر رمضان میں سارے روزے نہیں رکھے جا سکے تو دوسرے دنوں میں پورے کرنے ہوں گے تو اگر رمضان گرمیوں یا سردیوں میں تو اسی حساب سے انہی مہینوں میں پورے کرنے ہوں گے یا بعد میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں جب سہولت ہے اس وقت ہم پورے کر سکتے ہیں روزے جو چھوٹ کے ہیں قرآن کریم نے تو فائدت من ایام اخر فرمایا کہ دوسرے دیگر جو آپ کے ایام ہیں ان میں آپ نے پورے کرنے ہیں یہ ہرگز نے فرمایا کہ لازمان گرمیوں میں ہی کرنے ہیں یا سردیوں کے روزے ہیں تو پھر سردیوں میں ہی آتنے لازمان کرنے ہیں جب بھی آپ کو سہولت ہے اس وقت آپ وہ پورے کر سکتے ہیں چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہیں کہ ہم سے جو روزے رہ جایا کرتے تھے ہمیں پورا سال بعض وقت موقع نہیں ملتا تھا کہ ہم وہ والے روزے جو چھوٹ کے ہیں وہ پورے کریں تو پھر ہم شابان کے مہینے میں وہ روزے پورے کیا کرتی تھی تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جب کسی کو کوئی سہولت ہو وہ اس وقت روزے پورے کر سکتا ہے اختصار کے ساتھ احمد دعوت صاحب احمد انگلہ دیش سے کہتے ہیں کہ میری جاب ایسی ہے کہ میں ڈی ٹریپ میں مسلن فلائٹ پہ جاتا ہوں صبح شام کو آ جاتا ہوں تو میں روزے رکھ سکتا ہوں یا چھوڑ لیں روزے رکھ سکتے ہیں انہیں رکھنے چاہیے ہیں کیونکہ جو مسافر ہیں وہ جاب کے لئے جو سفر کرتے ہیں وہ ان کے جاب کا حصہ ہے اس لئے وہ مسافر شمار لیں حضرت مسئلہ السلام کا بڑا واضح اس میں فتوہ موجود ہے کہ جو جاتے ہیں دوروں پہ وہ حکام وہ مسافر شمار نہیں ہوں گا آپ دونوں بزرگان کا بہت شکریہ ناظرین کرام آپ بھی ہمارے ساتھ رہے آپ کا شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت پہ یعنی تین بجے جی ایم ٹی چار بجے لندن ٹائم اور رات آٹھ بجے پاکستان کے ٹائم کے مطابق پھر انشاءاللہ لائف پروگرام پیش کیا جائے گا یہ رمضان کے سلسلے کا اگلہ جو ہے وہ آخری پروگرام ہوگا جو ہے جس میں آپ براہ راہ سوالات پوچھ سکیں گے اجازت دیجئے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ رسول اللہ جینبا셨 جائے اللہ وبرکاتہ